ہانگ کانگ میں 18 لاکھ سے زائد افراد نے ایک پیٹیشن پر دستخط کر کے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ مظاہرین کے زیر قبضہ سڑکیں خالی کرائی جائیں اور ٹریفک کی روانی کو معمول کے مطابق کیا جائے ہانگ کانگ میں مظاہرین گزشتہ کئی دن سے جمہوریت کے حق میں دھرنا دیئے سڑکوں پر بیٹھے ہیں افغان صوبے گندہار کے نائب گورنر عبدالقدیم پٹیال کو مقامی یونیورسٹی کی ایک کلاس میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا 32 سالہ نائب گورنر کو دورانے کلاس ایک مسلح حملہ آور نے کھڑکی سے گولی ماری اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا عراقی درلکمت بغداد میں دہشتگر دھملوں میں جانبھاق افراد کی تعداد تیس ہو گئی صدر سٹی میں ہونے والے دھماکے میں چودہ افراد جبکہ سیدیہ میں ایک اور کار بم حملہ ہوا دھماکوں میں گاڑیوں اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا زخمیوں کو اسپتال میں تپی امداد دی جا رہی ہے اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ انٹر گورنمنٹل پینل فور کلائمٹ چینج نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو بچانے کے لیے فوسل ایندھن کے استعمال کو مکمل ختم کرنا ہوگا ادارے کے مطابق 2050 تک دنیا کی زیادہ تر بجلی کی پیداوار کو کم کاربن خارج کرنے والے ذرائع سے بنانا ہوگا پینل نے واضح کیا کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دنیا کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا ہوگا امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں شدید برفباری جاری ہے بوسٹن اور میسیچیوسٹس میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا سڑکیں برف سے ڈھک گئیں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی حکام نے لوگوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے تیرہ برس قبل دہشتگرد حملوں میں تواہ ہونے والے ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو دوبارہ بزنس کے لیے کھول دیا گیا ہے ایک سو چار منزلہ ٹاور کی افتتاحی تقریب میں کئی جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے